اسلام علیکم اس وقت میں جو پیرنٹس ہیں ان سے مخاطب ہوں اور ایڈوانس میں پیج کی میں آپ سے معافی کا خاص کار ہوں معافی کا طلب کار ہوں کیونکہ پیرنٹس ہیں اور پیرنٹس کی جو پیرنٹنگ ہے وہ نہیں کی جا سکتی لیکن کیونکہ ہم لوگ کلاسیز میں ہوتے ہیں اور پڑھا رہے ہوتے ہیں تو کچھ observations ہیں میری اور ان observations کو میں پیرنٹس کے آگے پیش کر رہا ہوں تو kindly آپ اگر اس کو سماتھ فرمائیں اس کو آپ سنیں غور کریں تو آپ کے لئے بہت آنی ہوگی پڑھانے والوں کے لئے بہت آنی ہوگی اور اصل جو فائدہ ہوگا وہ طلبہ و طالبات کا ہوگا کہ ان کے لئے پڑھنا لکھنا زندگی گزارنا تھوڑا سا سہل ہو جائے گا آسان ہو جائے گا اور انشاءاللہ کامیابی ان کے قدم چوبیں گی پہلا پوائنٹ تو میرا یہ ہے کہ جب کسی بچے کا کہیں داخلہ کروائے جاتا ہے admission کروائے جاتا ہے تو پیرنٹس وہاں پہ جا کے وہ obviously form لیتے ہیں اور faces کا پوچھتے ہیں schedule پوچھتے ہیں اور وہ faces جمع کرا دی جاتی ہیں فارن کے ساتھ داخلہ ہو جاتا ہے schedule آ جاتا ہے بچے کے حوالے اب جاؤ تم classes لو اس کا follow up نہیں لکھتے پیرنٹس یا بڑی important بات یہ کہ جس وقت داخلہ ہوتا ہے بچے کا کسی institute میں کالج میں یوسیز میں تو teachers سے ملاقات نہیں کرتے اور وہ ملاقات ضروری ہوتی ہے اب میں آپ کو ایک observation بتاتا ہوں کہ میری کلاس میں ایک student تھا وہ back benches پہ بیٹھتا تھا back side پہ بیٹھتا تھا اور consistently اس کے marks جو internal tests ہوتے ہیں اس میں وہ خراب آ رہے تھے parents اس کی کیا پتہ تعریف کرتے ہو کہ یہ بڑا ذہین بچہ ہے مارا بڑا اچھا بچہ ہے semester ختم ہو گیا semester جب ختم ہوا تو اس کی جب inquiry کی گئی اس سے پوچھا گیا کہ بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے جو پڑھائے جا رہا ہے تمہیں کوئی problem ہے کیا مسئلہ ہے تو اس نے بتا ہے میری تو eyesight week ہے اب کتنی important بات ہے کہ جس وقت داخلہ کرائے جا رہا ہے اگر parents یہ بات parents تو جانتے ہیں اگر وہ teacher سے ملکے بتا دیں کہ بھئی یہ میرا بچہ ہے آپ کی کلاس میں آ رہا ہے اس کی eyesight week ہے تو بھئی یقینوں سے اسے کلاس میں فرنٹ کے اوپر جگہ دی جائے گی اسے آگے بٹھائے جائے گا تمام ساتھیوں کو بتائے جائے گا کہ بھئی یہ آگے بیٹھے گا اب پورے سمسٹر وہ پیچھے بیٹھتا رہا اس کا نشائنس تھی وہ بتا بھی نہیں رہا لہذا میں پرنٹ کو ایڈوائز کروں گا کہ جس وقت آپ انمیشن کرائیں تو وہ ٹیچر سے لازم ملیں اور اگر بچے کے ساتھ کوئی پوللم ہے کوئی بیماری ہے تو وہ لازمی شیئر کریں جب پیچھر کے علمے ہوگا تو ٹیچر یہ وہ ان فیکٹرز کو کنسیدر کرتے ہوئے آپ کے بچے کو یہ تعلیم دے گا جس سے آپ کے بچے کو فائدہ ہوگا پھر اگر پیرنٹ کے ساتھ محضر پلیس آپس میں بچوں کو کمپیر کرنا چھوڑ دائیں پلیس میں آپ سے ریکویس کرتا ہوں اب اگر تین چار بہن بھائی ہیں سکے یا ان کے کوئی کزنز ہیں تو انہیں کبھی بھی کمپیر نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو مختلف خصوصیات دیں ہیں کوئی سننے کی سرائیہ زیادہ اچھی رکھتا ہے کوئی دیکھنے کی رکھتا ہے کوئی سننے کی رکھتا ہے کوئی سمجھنے کی رکھتا ہے کوئی بات کرنے کی رکھتا ہے تو یہ آپس میں کمپیر نہیں ہوتے ہیں آپس میں کبھی بھی کمپیر نہیں کرنا چاہیے اب بچے کے مارکس کرنا رہے ہیں وہ پہنے اس سے کہہ رہے ہیں تمہارا بھائی تو کتنا اچھا پڑتا ہے اس کے اتنے مارکس آئے ہیں تمہارے فلانی کزن کو دیکھو کہ کتنے اچھے مارکس دے رہا ہوں یا لے رہی ہے لہذا یہ بڑی اہم بات ہے کہ اسی ورنس کو بچوں کو کبھی بھی آپس میں کمپیر نہیں کرنا چاہیے فیملی ایشوز کو بھی ٹیچرز کے علم میں لانا چاہیے کوئی ڈائیوورس ہے کوئی ڈیتھ ہے کوئی کوہرل ہے آپس میں within the family اور کوئی بھی ایسا فیملی ایشو جس کا افیکٹ ڈالیک بچے کو ہٹ کرتا ہے اس کے مائنڈ کو افیکٹ کرتا ہے اس فیملی ایشو کو بھی ٹیچرز کے علم میں لانا چاہیے ہر اس ٹیچرز کی اپنی ایک پرسنیلیٹی ہوتی ہے اس کی ایک پرسنیلیٹی ٹریڈز ہوتی ہیں کوئی بیہیوئر ایشوز ہوتے ہیں اگر آپ کا بچہ یہ ہے وہ بہت زیادہ شائی ہے شائینس فیل کرتا ہے یا دوست بناتے ہوئے گھراتا ہے میں اگزامبل دے رہا ہوں پرسنیلیٹی ٹریڈز کی کہ دوست ہی بنا پاتا ہوں یا کسی گیازی کے اندر بیٹھنے سے وہ گھراتا ہے لازمی ٹیچرز کو بتائیں کیونکہ یہ بھی ایک فیکٹر بنتا ہے اس کے فیلیر کا جب آپ ٹیچر کو بتائیں گے ٹیچر نوز وہ میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہا ہوں ٹیچر کو پتا ہوگا کہ جناب کے اگر کسی اس ٹیڈنٹ کے اندر کوئی پسنیلیٹی ٹریڈز ہیں کوئی بیہیوئر ایشوز ہیں تو پھر اس ٹیچر کو کیسے ٹیکل کرنا ہے کیونکہ یہ باتیں اس لئے کی جاری ہیں کیونکہ ہر حال میں ہمیں اپنے سوڈنٹ کو ایک سکسس فول بنانا ہے اسے کامیاب بنانا ہے ہر بچے کا اپنا ایک اسٹیڈی اسٹائل ہوتا ہے وہ پیرنٹ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا ہے کیونکہ آپ اسے پوٹی کروانے سے لے کر اور آج وہ ماشاءاللہ اپنے جوتے خود پہنتا ہے کپرے خود پہنتا ہے اس اسے تک آپ نے اس کی پیرنٹنگ کی ہے لہذا آپ جانتے ہیں کہ اس کا لرننگ اسٹائل کیا ہے وہ کمفرٹ زون اس کا کیا ہے کس طریقے سے وہ زیادہ اچھے طور سے سمجھ سکتا ہے تو پیرنٹس کو چاہیے کہ ایڈمیشن کے وقت وہ ٹیچر سے ملتے ہوئے اپنے بچے کا جو اسٹیڈی ہر بچے کے اپنی اسٹیڈی حیبٹس ہوتی ہیں پیرنٹس جانتے ہیں پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ ٹیچر کو اپنے بچے کی جو اسٹیڈی حیبٹس بھی شیئر کریں میں اسے ایکسپرین کرتا ہوں مثال کے طور پر ایک بچہ جہے وہ ماتھمیٹکس میں یا اکاؤنٹنگ میں یہ سٹیڈی سکر بہت انٹس دیتا ہے اس کی کوششن جہے وہ بڑی سپیٹ کے ساتھ میں سالپ کر دیتا ہے لیکن جہاں بات آتی ہے برنگنگ پڑھنی ہو مارکٹنگ پڑھنی ہے تو وہ وہاں پی جہے بڑی اس کی سپیٹ جہے وہ سلو ہوتی ہے لہذا جو اس کی سڈی حیبٹس ہیں وہ بھی ٹیچر کے علم میں ہونی چاہیے اور میں اپنا سبجیکٹ جہے اس کی سٹیڈی حیبٹس کو مائنڈ میں لکھتے ہوئے یا کنسید کرتے ہوئے کیسے اپنے سبجیکٹ کو افیکٹیبلی ٹیچ کر سکتا ہوں مارکی پیرنٹس سے ایک بات بڑی امپورٹن اور ہی کہنی ہے کہ گائے بھگائے جہے وہ آپ انسٹیٹیوٹ کا کالیج کا اور یونیورسٹی کا وزید کرتے رہیں کیونکہ محال تھوڑا سا جہے نا وہ ازادانہ ہے دوستیاں بڑھ رہی ہیں اور دوستیاں کچھ زیادہ بڑھ رہی ہیں ایک کالیج میں نے وزیٹ کیا وہاں پہ دو پیرنٹس گزر رہے تھے اور جو میں نے سنا وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں ایک لڑکی کا والد ایک لڑکے کے والد سے ہاتھ پکڑ کے کہہ رہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ ہم دونوں سمدھی نہ بن جائیں مجھے ڈر ہے کہ ہم دونوں سمدھی نہ بن جائیں میری گلنار کالیج میں تیرا گلزار کالیج میں اور لاس میں یہ ہی کہوں گا کہ جو آپ کا بچہ ہے اس کا کہیں نہ کہیں کہ سپیشل انٹریسٹ ہوگا اس کی ہوبیز ہوں گی لہذا آپ ٹیچر کو یہ ہے وہ اپنے بچے کا سپیشل انٹریسٹ ہے اسے بتائیں ٹیچر کو پتا ہوں کہ بھی اسے کامک بک بننے ہمازہ ہاتا ہے اس کے سپورٹس میں انٹریسٹ ہے وہ ٹیچر کو پتا ہوں جو اس کا پرسل انٹریسٹ ہوگا جب آپ وہ ٹیچر سے شیئر کر لیں گے تو ٹیچر پھر کیا کرے گا اس کے پرسل انٹریسٹ کو مائن میں لگتے ہوئے آپ کے بچے کو ٹیچ کرے گا ٹرین کریں تو آگر آخر میں میں پیلنٹ سے معذرت کرتا ہوں لیکن یہ کچھ پوائنٹس ہیں بڑے اہم ہیں اور میں اپنے تمام اسٹرونٹس سے اور دیکھنے والوں سے اور سننے والوں سے یہ درخواست کروں ہوں کہ اسے زیادہ زیادہ شیئر کر رہے ہیں پیلنٹس تک یہ ویڈیو پہنچیں اور ہمیں کسی کو شرمیدہ نہیں کرنا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک کوریلیشن بنے پینلس اور ٹیجرس کے درمیان میں تاکہ اسٹرونٹس کو یہ ویڈیو پینیفٹ ملے بہت شکریہ السلام علیکم موسیقی